بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے پچھلی ویڈیو میں آپ کو چھوٹی چونٹ والی شلوار کی صلائی کا طریقہ بتایا تھا سیمپل طریقے سے بیلٹ لگانے کے ساتھ شلواروں کا سیگمنٹ چل رہا ہے ہم آپ کو سادہ شلوار گھیر والی شلوار میں فکس بیلٹ لگانے کا طریقہ سمجھائیں گے یہ بیلٹ ہم گھا گرا سکرڈ شلوار میں یعنی فکسنگ کے لیے سیٹنگ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی کافی دن بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس کی وجہ کچھ طبیعت کی نسازی ہے جس کی وجہ سے ویڈیو جو ہے پراپر نہیں آرہی کچھ مصروفیت ہے انشاءاللہ یہ مصروفیت کے بعد آرام سے آہستہ آہستہ ساری ویڈیو جو ہیں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی ہفتے میں ایک یا دو ویڈیو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس وجہ سے ویڈیو زیادہ لیٹ اپلوڈ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہفتے میں دو ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گی انشاءاللہ کوشش زیادہ زیادہ ویڈیو بنانے کی ہوتی ہے مصروفیت اس قدر زیادہ ہے کہ میں زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل افصاصی سینٹر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فکس بیلٹ لگانے کے لئے چھوٹی چونٹ والی شروع یا پھر آپ باکس پلیٹ والی یا مشین کی چونٹ والی شروع کچھ بھی کسی بھی طرح بیلٹ کے اوپر آپ چونٹ ڈال سکتے ہیں سب کے اوپر آپ فکس بیلٹ لگا سکتے ہیں اور یہ بیلٹ جیسے گھاگرا ہے اور اس کے علاوہ پیٹی کوٹ ہے سکرٹ وغیرہ کے اندر شروع کے اندر ہم لگا سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے اخبار کے اوپر اس کا گراف بنا کے اس کی کٹنگ کا طریقہ سمجھاؤں گی فکس بیلٹ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں میرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم پیمائش جو ہے اراؤنڈ ایسے لے کے ہپ کے پاس سے ہم پیمائش ایسے لے لیتے ہیں گلائی کے اندر ٹھیک ہے فرض کریں ہمارا یہاں سے گلائی کے اندر تقریباً بیس انچ آتا ہے یعنی چالیس انچ آگیا ڈبل میں بیس انچ اٹھارہ بیس انچ کے قریب یہ ہماری چوڑائی ہے ہم اس کو ایسے رکھ کے یعنی نو انچ اٹھارہ انچ کا ہمارا بیلٹ بنتا ہے فکس بیلٹ اوپر سے کمر کی چوڑائی ہماری چودہ یا پندرہ انچ یعنی تیس انچ راؤنڈ کے اندر کر کے ہیں تو اس کے مطابق یعنی اگر نیچے سے اٹھارہ ہے تو اوپر سے پندرہ کرنے میں ہم پلیٹس رالنے کے لیے اسی کے مطابق پہمائش کریں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اخوار کے اوپر بھی سمجھاتی ہوں اور بورڈ کے اوپر ذرا سمجھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے مارڈل بنایا ہے میرے پاس تیار شلوار ہے یہ وہی ہمارا دس انچ کا مطلب ایک بٹا چار حصہ شلوار بنا لی ہے یعنی اکتیس انچ ہے ہماری ہمیں دس انچ لمبائی میں یہ بیلٹ جو ہے ہمارا اور یہ بیس انچ چوڑائی کے اندر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم اس کے اندر یہ دیکھیں نشان لگایا ہوئے یہ اس طریقے سے اور اس کے اندر ہم ایسے اوپر سے آدھا انچ لے لیں گے نیچے سے بالکل نوک کے اوپر لے آئیں گے اوپر سے آدھا انچ نیچے سے نوک کے اوپر ایسے ترتیب کے ساتھ پلیٹس ڈال دیں گے اور اس کے اوپر یہ فکس پٹی تقریباً ڈیر سے دو انچ کے قریب ہم ایسے چوڑائی کے اندر پٹی لے لیں گے ایسے اور یہ لگا دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ فکس پٹی آ جائے گی یہاں پہ ہم بٹن لگا دیں گے یہ فکس پٹی ہماری ایسے آ جائے گی یہ دیکھیں اب ہم اخبار کے اوپر اپنی کٹنگ کا آغاز کرتے ہیں یہ میں صرف آپ کو یہ میں موڈل آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں فرز کریں یہ میرے پاس شلوار ہے یہ اس کا جو میں نے ترطیب بتائی تھی اس کا فارمولا جو بتایا تھا چونٹ ڈالنے کے لئے کتنا رکھتے ہیں تقریباً دس انچ کا ہمارا بیلٹ ہے دس انچ کا ہمارا آسن آ گیا ٹھیک ہے نا مقررہ لمبائی کا ہاف بنتا ہے آسن ٹوٹر لمبائی بیلٹ اور آسن کی ملا کے یہ دیکھیں یہ فرز کی ہماری چونٹ آ گئی ہے اور میں یہ بیلٹ جو ہے ذرا بڑی کر کے واضح طور پر آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں فرض کریں یہ ہماری پاس دس انچ ہے یہ اخبار کے اوپر ہماری فرضی پہمائش ہوتی ہے یہ آسن کا سینٹر لے لیا یہ دیکھیں یہ ایسے تین پٹی کے اندر ہم کر لیتے ہیں ہم یہاں چونٹ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے پلیٹ ہم سینٹر کے اندر نہیں ڈالیں گے یہ اور یہ ایک نشان ایسے لگا ہے ایک نشان ہم ایسے لگائیں گے دیکھیں یہاں سے ہم ہاف انچ لے لیں گے یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ جب ہم ایسے رکھ کے یہاں پہ ہم ایسے سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ سلائی لگائیں گے تو یہ اتنی آ جائے گی ایسے شیپ اس کی میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرف بھی اور اسی طرح اس سائٹ پہ یہ دیکھیں آدھا انچ یہ آ گیا آدھا انچ یہ آ گیا یعنی ہمارے پاس دو انچ کم ہو گیا ہے یہ یہ جب پلیٹس ڈال جائے گی تو ایسے آ جائے گا ڈال جائے گا اس کے اوپر ہم یہ تقریباً ڈیرے سے دو انچ کی ہماری کمر کے مطابق پٹی لے لیں گے کمر کو ایسے راؤنڈ کے اندر پیمائش لے کے چار سے پانچ انچ پٹی لمبائی میں زیادہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے جب ہم اسے ایسے لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایسے ویلٹ دیار ہوئے یہ فرنٹ ہے اب یہ آگے سے تھوڑی سی یہ ایسے کر کے تھوڑی سی ہم یہاں سے سلائی کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پٹی جب ہم لگائیں گے ایک سائیڈ سے ہم ایسے کریں گے ایک سائیڈ سے بالکل یہ کمپلیٹ ایسے آ گئی اور دوسری سائیڈ سے تھوڑی سی بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو بڑی ہوئی سائیڈ ہے یہ ہم ایسے بٹن لگا کے اس کے اوپر ہم ہوکی یا بٹن لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ میں سلائی کر کے آپ کو تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کی تیار کٹنگ کی تیار شکل ہے یہ میرے پاس سلائی کی ہوا موڈل موجود ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی مزید آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو ہفتے میں دو ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گی بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی اس لئے میری کوشش ہوگی میں کم از کم دو ویڈیو آپ کے لئے جو ہے نا اپلوڈ کر دوں گی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ہفظہ سلائی سینٹر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ